اسلام علیکم فرنس and welcome back to my channel میرا نام ہے کاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسم ٹیوٹس تو دوستو آج کی کینوا کی کلاس میں ہم سیکھیں گے how to blend images in کینوا کس طرح سے آپ دو تصاویر کو آپس میں ملا سکتے ہیں blend کر سکتے ہیں کینوا کے اندر جس طرح کہ آپ میری سکریم پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک وال ہے جس کے اوپر ایک پکچر کو میں نے blend کیا ہے جو کہ ایک بلکل realistic painting کی طرح لگ رہا ہے کہ جیسے کسی نے اس تصویر کو یہاں پہ paint کیا ہے تو چلیں ویڈیو کو start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ add page پہ click کریں گے تو ایک نئی file ہمارے پاس open ہو جائے گی اب ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ background select کرنا ہے background کے لیے ہمیں ایک image کی ضرورت ہے تو یہاں پہ آپ canva میں جا کے wall search کریں گے تو آپ کو مختلف قسم کی pictures جو ہیں وہ یہاں پہ display ہوں گی میں اس والی picture کو select کروں گا select کرنے کے بعد اس کا size جو ہے یہاں سے adjust کر لیں گے اب size adjust کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ جو دوسری تصویر ہے آپ کی اس کو آپ نے upload کرنا ہے transparent background کے ساتھ میں نے یہ picture پہلے سے ہی یہاں پہ background remove کر کے رکھی ہوئی ہے اور میں نے پہلے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح سے آپ background remove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے اس picture کو بھی یہاں پہ adjust کر لینا اب دوبارہ آپ نے اس کو یہاں پہ duplicate کرنا ہے اور اس picture کو آپ نے delete کر دینا اب یہ جو background ہے اس پہ آپ نے click کر کے کچھ settings کرنی ہے edit image پر آئیں گے adjust پر آئیں گے اور سے آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے جو ہے آپ نے یہاں پہ اس کی brightness جو ہے اس کو آپ نے بڑھا دینا اس کو میں photo کر دوں گا پھر اس کے بعد آپ نے اس کی یہاں پہ جو saturation ہے اس کو آپ نے بالکل کم کر دینا ہے ٹھیک ہے جی edit image پر جائیں گے دوبارہ adjust پر saturation جو ہے اس کو آپ نے بالکل minus 100 کر دینا ہے اور پھر ہم نے اس کے contrast کو increase کرنا ہے اس کو بھی ہم 100 کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ہمیں highlights نظر آ رہی ہیں تو اس highlights کو بھی ہم تھوڑا سا increase کریں گے for example میں اس کو یہاں پہ کر دیتا ہوں 70 brightness تھوڑی سی کم کر دیں گے and that's it اب ہمارا second step کیا ہے ہم نے اس والی picture کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے share پر آئیں گے ڈاؤنلوڈ کریں گے یہاں پہ جو ہماری third picture ہے اس کو ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے done پہ click کریں گے تو جیسے ہی ہماری یہ picture ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ہم نے اس کو ڈوبارہ upload کرنا ہے یہاں پہ اس کو میں save کر لوں گا اب ہم نے اس picture کو ڈوبارہ canva میں upload کرنا ہے یہاں سے اس کو ڈوبارہ upload کریں گے اب یہ ہمارے پاس وہ picture آگی اب ہم نے اس کو اپنی پرانی والی picture کے اوپر adjust کرنا ہے اس طریقے سے اب یہاں پر آپ نے اس کی brightness جو ہے اس کو آپ نے کم کر دینا for example اس کی brightness میں یہاں پہ کر دیتا ہوں 40 ٹھیک ہے جی اب آپ نے اس second والی picture کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈوبارہ ڈی select کریں گے second والی picture پہ click کریں گے done کریں گے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اب ہمارا آئے گا جی final step اس کو save کر لیں گے add page پہ جائیں گے اب جو picture ہم نے ڈاؤنلوڈ کی تھی اس کو ہم یہاں سے دوبارہ upload کریں گے تو ہمارے پاس یہ image آ جائے گی اب ہم نے اس کو adjust کرنا ہے پہلے اس کا size کو adjust کرتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد ہم نے اس کو select کرنا ہے added image پر جانا ہے adjust پر جانا ہے اور اس کے contrast کو تھوڑا بڑھا دیں گے ٹھیک ہے جی brightness تھوڑی سی کم کر دیں گے saturation increase کریں گے جہاں پہ آپ کو لگے کہ picture آپ کو اچھی لگ رہی ہے وہاں پہ آپ نے اس کو okay کر دینا ٹھیک ہے جی i think کہ یہاں پہ یہ better ہے and that's it تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe کر دیں تو آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی